حضرت مخدوم سمنہ کے ساتھ حضرت بابا تاج الدین اولیا ایوہم حضرت صفتین رضا امین شریعت کا ارسپاک گوسیا مسجد کیمپ ون بھلائی میں منائی گیا ساتھی اس مبارک موقع پر عام لنگر کا احتمام بھی مسجد کمیٹی دوارہ کیا گیا تھا شکروار کا دن کیمپ چھیتر کے واسیوں کے لئے کافی خاص رہا کیونکہ اس چھیتر میں موجود گوسیا مسجد میں تین حضرتوں کا ارسپاک ایک ساتھ منائی گیا جس میں حضرت مخدوم سمنہ کے ساتھ حضرت بابا تاج الدین اولیا ایوہم حضرت صفتین رضا امین شریعت کا ارسپاک پوری شانوس وقت کے ساتھ منائی گیا سب سے پہلے جمعہ کی نماز زدہ کی گئی اس خاص موقع پر مولانا محمد ریاست نوری صاحب قبلہ مکررے خوشیسی رہے اور مسجد کے بھیدر نات خوانی سید تیگ علی صاحب نے کی بعد اس کے فاتحہ دلوائی گئی اور عام لنگر کا احتمام کیا گیا لنگر میں آسپاس کے چھترواسیوں سہیت مسجد کمیڈی کے سدسوں ایوہم آسپاس کے ان چھتروں کے لوگوں نے بھی لنگر میں تورف کا سواچ چکھا پروگرام کی جانکاری گوزیا مسجد کے ایمپیک بھلائی کے صدر مرزا مکیم بیگ ایوہم ایک انہ نے میڈیا کو دی آج ہمارے یہاں پیچھتا شریف کے حضرت مغزو مسجد تیبنانی تاج باگ تاج اولیہ کا ارس مبارک اور ہمارے پیلو موسید حلق سیچین رضا خان صاحب کا امینی سریعت پر ارس منایا گیا کیا وشیس پروگرام رکھا گیا اس موقے پر وشیس پروگرام میں ہمارے ناتخان تیگلی صاحب آئے سے سید تیگلی صاحب اور یاست نوری صاحب گنڈے سے نوری صاحب تکلیر کیا اور جمعہ دل نماز ہوئی نماز کے بعد ناتخانی ہوئی اور اس کے بعد آم لنگر کا حساب کیا گیا جو لوگ لنگر کھا رہے پھائے جہاں بزرگوز کا لے رہے اور کیا وشیس دعائیں مانگے گی اس موقے پر وشیس موقے پر دعا مانگے جائے پورے ہندوستان کے امن و امان رہے امن آسانتی کے لئے دعا مانگے جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام عالم اسلام اور تمام دنیا کے لوگوں کو امن و امان میں رکھیں آج ملدوم سمنہ کے اور تاجل اولیہ اور امین شریعت کے پورس مانایا جا رہا ہے اس کے اپلک میں یا مجزید میں لنگر خانی اور تقریبی پرگرام ارنات خانی ہوگا گیا گیا کیا وشیس دعائیں مانگے گئی ہیں سبھی عالم اسلام کے لئے دعا مانگے گئے سبھی دنیا اور لوگوں کے دعا مانگی گئی ہیں اور ملک میں امن شانتی رہے شہرواسیوں کو وشیس کچھ بولنا چاہیں گے شہرواسیوں کے لئے یہ ہے کہ سبھی امن اچھے ساتھ رہے اور خوشال زندگی اس بزارے نہ تفاقی نہ رہے دوگے میں اسلام کے تین تین حضرتوں کا ایک ساتھ ارسپاک بناتے ہوئے آوام کافی فکر محسوس کر رہے تھی اور اس خاص موقع پر لگائے گئے لنگر میں بھی برچڑ کر شہرواسیوں نے حصہ لیا ساتھی پورے دیش کے لئے اس موقع پر امن اور چین کی دعائیں بھی مانگی گئی کرینڈ اے سین نیوز کے لئے بھی لائی سے سنتو شرمہ کی ریپورٹ موسیقی